assalamu alaykum hello everyone and welcome to my youtube channel حاج 2024 بارس الحج جب پاس ہوئی تو سب کو ایسے لگا کہ الحمدللہ حمدللہ جو بھی حاجی مہاں پر موجود ہیں ان کے سارے ارکان الحمدللہ پورے ہو گئے اور ہوپفولی شاید سب اچھا ہوگا اور سب اچھا ہو گیا لیکن پھر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور جس نے وہاں کی وہ طلق حقائت سامنے لے آیا جس نے ہم سب کو بہت بہت زیادہ افسردہ اور مایوس کیا اور افسوس ہوا جس طرح کا وہ خلپ ہم نے دیکھا کہ فٹ پاتھ پر حجاج کرام کی ڈیڈ بوڈیز پڑینی ہیں لاشیں پڑینی ہیں اور جس طرح جو بنا رہے ہیں صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ پانی ہے اور بہت برے حالات ہیں اور جو وہاں پر حاجی بھی جو موجود ہیں جو حجاج کرام بھی موجود ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے اب تکی نیوز کے مطابق جو ڈیتھ ٹول ہے وہ تقریباً جب تک میرا ویڈیو آپ تک پہنچے گا میبی میبی جب تک میں نے وہ اپنا سارا دیکھ رہی تھی تب تک تو نو سو تھا اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے حاجی حضرات ہیں جو ہسپٹلائز ہیں اور ان کی کنڈیشن کافی سیریز ہے تو میبی یہ بڑھے گا آنے والے دنوں میں اللہ نہ کریں لیکن شاید یہ جو ڈیتھ ٹول ہے یا جو حاجیوں کی جو وہاں پر انتقال کر گئے ہیں شاید ان کی تعداد بڑھے گی سکس ہنڈرڈ چھ سو ایجپشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن ان کے لئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ تعداد ان ریجسٹرڈ ایجپشن کی ہیں جو عمرہ کے ویزا پر تھے اور پھر وہ وہاں کہیں چھپ گئے اور پھر چھپ چھپا کے جب آرزلا جائی دونوں نے حرام پھینیا نیت کر لی تو ظاہر سے بات ہے وہ ان ٹریک سے تو جا نہیں رہے ہوں گے جہاں پھر پولیس یا شرطہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ بڑی سب چیکنگ ہوتی ہے وہ ہاتھ کے بینڈ کارڈ وہ سب ان کی نظر اسی پر ہوتی ہے تو شاید وہ ان راستوں سے انہوں نے جانا شروع کیا ہوگا اور کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہوتے ہوں گے جس کی وجہ سے ایجپشنز کی سب سے زیادہ اموات ہوئی اس کے بعد انڈونیشیا کے بارے دو سو سے اوپر ان کے جو حجاج کا رام ہے وہ انتقال کر گئے ان کے ریپورٹس آئیں نوے تقریباً نوے جو ہوں وہ انڈین حجاج کی فگرز آ رہی ہیں اور چودہ جارڈینینز کی ہیں لیکن یہ تعداد برس سکتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں ہاں جی حضرات ہیں جو اس وقت ہسپیٹلائز ہیں ہوا کیا آخری ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ حج ایک طرف تو بہت مہنگا ہو گیا ہے اور دوسری طرف بہت مشکل ہو گیا ہے ایک حاجی کی اوصلتاً جو پیکج ہے مطلب ایک حاجی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پر پاکستانیوں پر آئی ایم اف کا کرزہ ہے تو پر پاکستانی سو این سو کرزہ لاغو ہوتا ہے سعودی عرب ایک حاجی سے یا جو پورے سال لوگ عمرہ جاتے ہیں تو ان ظاہرین میں سے پر جو عمرہ کرنے والا شخص ہے اس سے سعودی عرب کی کتنی ارننگ ہو رہی ہے کیا سعودی سٹیٹ یا وہاں کی جو حج منسٹری آف حج اپیرز ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ایک طرف یہ جان لیوہ گرمی اور دوسری طرف آپ نے اس کو اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے اور سب آن فٹ ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ہے ایک انسانی جان کے لیے فیزیکلی یہ پوسیبل ہے کہ وہ جو تین دن کے جو رمی کا جو ارکان ہے اور پھر پیدل چلنا ہے اور یہ کیا فیزیکلی ایک انسان کے لیے حج کے یہ پانچ ارکان پورے کرنے کے لیے ان کے لیے یہ مطلب صحیح ہے یا وہ ان کی جانے اس پر رس پر ہے آئیے یہ رپورٹ دیکھیں اور پھر آپ کے سامنے پوری پچر کلیر ہو جائے گی بی بی سی کے ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال 33 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا اور وہ سعودی عرب گئے تھے ہر ملک کا ایک کوٹا ہوتا ہے سعودی عرب میں عمرہ جانے والے لوگوں کا ایوریج 80 لاکھ بنتا ہے سات سال پہلے عمرہ جانے والے لوگوں کی تعداد 40 لاکھ تھی مگر آپ نے دیکھا کہ اس سال صرف رمضان میں 70 لاکھ ہو گئی تھی سعودی عرب کو امید ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ تعداد بڑھ کر سالانہ ایک عرب کروس ہو جائے گی سعودی عرب جانے والے حاجیوں اور عمرہ زائرین سے کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس کا اندازہ اب اس طرح لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال سعودی عرب کا ریونیو تقریباً بارہ عرب ڈالرز کی کمائی ہوئی تھی اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کرے تو یہ تقریباً 33 عرب 426 کروڑ 8 لاکھ 74 ہزار بنتی ہیں یہ وہ فیگرز ہیں جو اس وقت سامنے آئی تھی اس کے علاوہ سعودی عرب جاتے جو زائرین اور حاجی سعودی عرب جاتے ہیں ان کا ٹوٹل اپروکس تقریباً 23 عرب رقم وہاں پر خرچ کی جاتی ہے اگر ایک حاجی کا آپ اپروکس خرچہ نکالے تو مان لے کہ دو سے تین لاکھ وہ سعودی عرب جا کر خرچ کرتا ہے یعنی ایک تو وہ بجر جو آپ اپنا پیکس کے صورت میں دیتے ہیں لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کا اپنا بھی ایک ذاتی خرچ آپ کرتے ہیں وہاں پر آپ زیارتیں کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس کو بھی تقریباً آپ اس میں دو سے تین لاکھ آپ اس میں ایڈ کر لیں سعودی عرب کی ارننگ اس کو بھی ہم سعودی عرب کی ارننگ نہیں کہہ سکتے بکوز مکہ چیمبر آف کومرس کا اندازہ ہے کہ آنے والے حاجیوں کا تقریباً چار ہزار چھ سو ڈالر کا خرچ پڑتا ہے لیکن ڈومیسٹک یعنی ان کے اپنے جو سعودی ظاہرین یا حاجی ہیں ان کو یہ تقریباً پندرہ سو ڈالر کا خرچ پڑتا ہے مگر یہ بھی آپ فکس اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ملک ہر اسلامی ملک کی کرنسی کا ڈالر کا اپنا ایک ریٹ الگ ہوتا ہے فور ایکزامپل ایران سے آنے والے حاجیوں کا ایکسپنس تقریباً تین ہزار ڈالر کا ہوتا ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی حاجیوں کا بھی تقریباً اگر آپ ڈالر کے ریٹ سے لگا لیں تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا کیونکہ ہر ملک کو سعودی عرب نے ایک کوٹا دیا ہوا ہے جس میں نمبر ون پر انڈونیشیا ہے اس کے بعد بھارت ہے اور اس کے بعد پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر اسلامی ممالک آتے ہیں پر ایک تو وہ پیکج جس سے سعودی عرب ان کرتا ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دن پہلے کہا کہ منہ کے مکتب سے ہی آپ کا پیکج بنتا ہے اس کے علاوہ جب آپ ذاتی طور پر وہاں جاتے ہیں تو آپ کے اپنا جو پرسنل ایکسپینس ہے وہ بھی خرچ ہوتا ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ سالانہ یہ ایک عرب مجھے تو ایک عرب نہیں بلکہ یہ کھربوں میں ان کو ریونیو مل رہا ہے تو پھر یہ کیوں ایکسپینڈ نہیں کریں گے لیکن اس ایکسپینڈ کے پیچھے انسانی جانوں کی قیمتیں ادا کی جا رہی ہیں جو سراسر غلط ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی اس کے لیے انہیں اس کا بندوبس کرنا پڑے گا ریزن کہ ان کو کیا اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے حج یعنی حج 2024 میں جو گرمی کی جو شدت ہوگی وہ کہاں سے کہاں پر ہوگی صرف 2015 کے آپ باندھ کریں تو کراچری میں ہیٹ ویو آئی تھی اور اس ہیٹ ویو کی وجہ سے اتنی اموات ہوئی تھی کہ ایمبولنسز اور کفن تک کم پڑ گئے تھے یہ بہت بڑا چیلنگ تھا صرف منسٹری آف حج اور ان کی ہیلل منسٹری کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ آپ نے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ رکھیں پانی پیئیں امبریلہ یوز کریں یہ بہت ہی بہت ہی معمولی بہت ہی معمولی اس گرمی کے شدت کے آگے یہ بہت ہی معمولی پریونشنز یا پریکوشنز تھے آپ کو کانکریڈ بیس پر حاجیوں کے لیے کچھ دوسرا انتظام کرنا چاہیے تھا آپ کو ان کو آن فٹ کے بجائے ان کے لیے دوسری سہولیات فرہام کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے قیمتی جانے بچ سکتی تھی یہ ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان کا جو 2040 کا جو ویجن ہے اور 2040 تک ان کو سعودی عرب کے جو اوورال جو ایکانومی ہے اس کو چینج کرنی ہے کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ عرب ممالک سونا اور تیل کے ایواز جو ہے وہ اپنی ایکانومی کو سٹیبل کر رہے تھے اب وہ دور نہیں رہا اب نہ تیل ہے نہ سونا ہے دنیا بہت آگے چاہ چکی ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے میڈل ایس کی ممالک کے لئے جس میں اگر یو ای کی بات کریں تو انہوں نے بہت حد تک اپنے آپ کو ان تمام ممالک سے اوپر لیا ہے اپنے فری پورٹ کر کے ان کی جو پلاننگز تھی وہ ان کو آج ایکانومی پوئنٹ افیو سے آگے لے کر جا رہا ہے تو شاید اسی کو ایکسامپل بنا کے اپنا ایک نیوم سٹی ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا شہکار بن رہا ہے دوسری طرف ان کو اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آئل کو لے کر اور گولڈ تو پولی جائیں لیکن وہ ان کی ایکانومی کو ان کے لئے بڑا مطابق وہ ان کو کوپ نہیں کر سکتا اب یہ جو فیگرز ہیں حج کتنا مشکل کتنا آسان اگر آپ اللہ پر حمارہ رب العزت نے بار بار قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے جو عبادات ہمارے لئے ایک مسلم ایک مومن کے لئے مختص کی گئی ہے وہ مشکل نہیں ہے اور حج کو لے کر رب العزت کا صاف ایک حکم ہے کہ یہ صاحب حیثیت افراد پر یہ فرض ہے لیکن اس کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اگر آپ اپراکس جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہا ایلیٹ کلاس کے بعد اپنی جگہ ہے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو آیا تھا کہ اس سال انہوں نے مینا کو زونز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور ہر کنٹری کو ہر ملک کو ان کا ایک زون ہوگا اور اسی زون میں ان کے مکتب ہوں گے حج پیکج کے جو فیگرز بنتے ہیں وہ بیسیکلی مینا کے مکتب سے ہی جنریٹ ہوتے ہیں انہوں نے ہر چیز کو اس عبادت کو حج کی عبادت کو کیا یہ کیش نہیں کر رہے ہیں مکتب اے اس کے جو فیگرز ہیں اس کا جو پیکج ہوتا ہے وہ ایک کروڑ پتی ارب پتی یا کھرب پتی افورڈ کر سکتا ہے ایک عام میڈے کلاس بندہ جو اپنی پینشن پر یا اب تو بچارے ان کے سیونگز بھی نہیں ہوتی ہیں ان کے ایک ہر مسلمان ہر گومنگ کے خواہش ہوتی کہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنی ہے تو وہ عمرہ بھی ان کے لیے اب مہنگا ہوتا جا رہا ہے آپ کے دیکھیں کہ پچھلے کتنی تیزی سے انہوں نے مسجد الحرام کو ایکسپینڈ کیا مسجد نبی کو ایکسپینڈ کیا اس کے اطراف میں اب کوئی ریزیڈنچل ایریا نہیں آرہا فرس لین وی آئی پی کلاؤک ٹاور جیسے انجم ٹاور جیسے مکہ ٹاور مووابن پہ کیے ہوتیلز ہیں سیکنڈ لین میں تھوڑے سی پیکج کم والے ہوتیلز ہیں تھرڈ میں اور اپ جو آپ کے بجزے میں آتا ہے وہ مسجد الحرام یہ مسجد نبی سے بہت دور ہوتا ہے اور آپ کو پیدل چل کر آنا پڑتا ہے اسی طرح اگر میں حج کی بات کروں تو حج میں پانچ ارکان ہیں اور یہ پانچ ارکان سوائے توافیض زیارہ کہ منہ، ارفات، مصطلفہ ثم اگن منہ منہ ایک وادی تھی اس وادی کا اپنا ایک جوریفکل ایریا تھا لیکن انہوں نے صرف اس لیے کہ ہر سال انہیں اپنا اتنے اربوں، کھربوں اور ڈالرز ان کو کمانے ہیں جس کی وجہ صرف یہی ہے تاکہ ان کے ایکانومی بیلنس رہے تو انہوں نے منہ کو پہلے اے پھر بی پھر سی اے بی سی ایک زمانے میں اے بی سی تک تھا پھر ڈی ہو گیا پھر اے اولڈ منہ کے ساتھ نیو منہ آباد کیا گیا لیکن لیکن میں نے بھی پچھل سال حج کیا ہے انہوں نے بڑے واسٹ ٹریکس بنا دیا ہے لیکن مسلمان کے لیے جب وہ وہاں پر جاتا ہے اس کے لیے پانچ ارکان لازم ہے کرنا اس کے بعد ہی اس کا حج کمپلیٹ ہوتا ہے ارزل حج کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو بڑی اللہ تعالیٰ نے وقوف ہی تو لکھا ہے منہ میں قیام ہے آپ ارفات جاتے ہیں وہاں وقوف ارفات ہے آپ نے بیٹھ کے عبادت کرنی ہے سکون سے پھر آپ مزدلفہ جاتے ہیں وہاں تو یہ ہے کہ بس نماز آپ مغرب اشاہ نماز پڑھیں اور پھر سو جائیں اور پھر تحاجد کے واقع اٹھیں کن کر جمع کریں اور پھر تین دن آپ نے رمی کرنی ہے ایزی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ارکان اور نبی پیس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا ہمیں طریقہ بتایا ہے اس میں کئی بھی مشکلات نہیں ہیں صاحب حیثیت پر اس لیے فرض ہے کہ جب آپ دنیا میں اتنے باشا بنے میں ہوتے ہیں تو جب آپ حج کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے یا تو پھر ننگے پیر یا پھر دو پٹے کی چپل یا پھر دو چادریں کوئی زیونی اور سب ایک سا چاہے وہ باشا ہو چاہے وہ فقیر وہ کلارک ہو جو بھی ہو ایک آپ ایک ہی صف میں جارے ہوتے ہیں فقیر تو خیر حج نہیں کر سکتا ہے لیکن جتنے صاحب حیثیت ہیں وہ اس وقت اللہ کے سامنے ایک بیکاری بن کے جاتا ہے یہ ہے ہماری دین کے تعلیمات اور یہ ہے حج کی خوبصورتی لیکن اسی حج کو اسی عمرہ کو جب آپ کیش کرنے پر آ جائیں تو پھر یہی ریزلٹ آتا ہے میں خود جب پچھلے سال حج پر دی ہمارا مکتب بھی تھا لیکن جب ہم نے رمی کے لیے ہم جاتے تھے پھر مکر ڈاندر سے ہم عزیزیہا جاتے تھے اس وقت راستے میں واقعے میں دیکھ کر مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا ایک طرف میں اللہ کا شکر آدھا کرتی تھی کہ یہ اللہ میرے لئے تو آسانی کی ہے لیکن جو مکتب ڈ سے جو لوگ آرہے ہوتے تھے مکتب سی سے جو آرہے ہوتے تھے میں اپنے لاس ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ وہ فینٹ ہو رہے ہوتے ہیں گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ ان کے اوات ہوتی ہے اور پھر آپ کو انہوں نے ایک مکتب آپ یہ دیکھیں نا ایک مکتب ظلم بھی ہے کیا اللہ تعالی ان سے اس کا حساب نہیں لے گا کہ آپ نے صرف اور صرف اس کو اتنا ایکسپینڈ کر دیا تاکہ دنیا بھر سے زیادہ سے زیادہ مسلمان آئیں حج کریں اور دوسری طرف ان کا ریونیو جنریٹ ہو مکتب بھی آپ ایمیچن میں نہیں کر سکتے وہ اتنا دور ہے لیکن آپ کو تین دن نوزل حج سے ایک حاجی کا ٹاسک شروع ہو جاتا ہے اس کے جسمانی مشکت ہوتی ہے اس کے لیے بہت بڑا چیننج ہوتا ہے وہاں کی گرمی اور اس کے بعد آپ جب دس کو واپس آتے ہیں مزدلفہ سے رمی کرتے ہیں منہ کے جو روڈز سورتحال بلکل بڑھلی ہوتی ہیں وہاں پہ بیریرز لگے ہوتے ہیں وہاں پہ ہرڈرز لگے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے روڈ میک پلان کیا ہوتا ہے کہ کہاں سے حاجی آئیں گے اور آن فوٹ ہوتے ہیں آپ کو پیدل چلنا ہوتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ جس کا مطب ہوگا ایک حاجی کی یہ کہ تین دن رمی کا ارکان ہے اس کے بعد آخری ارکان جو توافظ زیارہ ہے اس کے لئے بھی آپ چل کر عزیز تک جانا ہے پھر وہاں سے آپ کو بزز ملتی ہیں پہلے عزیز کی بس ہوتی ہے وہ ایک سٹاپ پر جاتی ہیں وہاں سے تو دیکھیں وہاں اتنا حب ہو جاتا ہے اب جب کہ موبائل فون سب کے سامنے ہیں آپ حقائق چھپا نہیں سکتے تو اب سعودی عرب پر پوری دنیا انگلیاں اٹھ رہی ہے سعودی عرب پر یہ بہت بڑا مز حق ہوا ہے اس سال انسانی جانے بہت قیمتی ہوتی جتنی بھی اللہ کو راضی کرنے کے ہمیں عبادت فرض کی گئی ہیں اور صاحب حیثیت پر جو زکاة اور حج کی فرض کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالی اپنے بندے کی جان کی قیمت پر نہیں گیا اس نے تو اپنی عبادت کو بہت آسان رکھا ہے بہت مطلب اتنا آسان رکھا ہے جتنا فیزیکلی اس کے لئے پاسیبل ہے کیونکہ رب خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کی استعاد سے زیادہ نہ اس کو غم دیتا ہوں نہ تکلیف دیتا ہوں نہ درد دیتا ہوں یہ جو دنیاوی تکالیف دی جا رہی ہے ایکس پینشن کے نام پر مسجد الحرام ایکسپینڈ مسجد نووی ایکسپینڈ مینا نیو مینا ڈیزائن کر دیا گیا ہے ارفات کا میدان اتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے کہ ہم سے تو ہمارے مولیمنو اور ہمارے جو ٹریول اجازم اکدس انہوں نے کہا آپ مقتب میں رہی گئے کیونکہ شدید اتنی گرمی شدید ہوگی کہ اب جبل رحمہ یا نمرا مسجد تک بھی پوسیبل نہیں ہوگا کہ وہاں کر کے پھر آپ دوبارہ سے اپنے اس ایریا میں اس ٹینڈ پر آئے کیونکہ ہم نے وہاں ہی سے مغرب کے بار ہم نے بسز ہماری وہاں کھڑی ہو دی اور ہم نے جانا ہوتا ہے مزدلفہ اتنا ایکسپینڈ کر دیا اتنا ایکسپینڈ کر دیا کیوں صرف اس لیے کہ دنیا بھی کمائی کرنی ہے بھائی ٹوئنٹی فورٹی کا ویجن ہے ان کے اب اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا آپ کو نہیں لگتا انسانی جانے اور اس کی قیمت لی جا رہی ہے Thank you جا رہی جا رہی